اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کس کس نے یہاں سے دیکھ کر پہ شان لیا ہے کہ یہ عزیزیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عزیزیا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ تو ہمارا یہاں کا چکر لگ جاتا ہے کیونکہ جو ویجیٹیبلز ہم نے لینی ہوتی ہیں وہ ہمارے ایریا سے نہیں ملتی اس لیے بس پھر ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے اور کچھ جو بھی لینا ہو جیسے آٹا لینا ہو تو یہاں پر جو ہے وہ یاسمین چکی وہاں سے ہم آٹا لیتے ہیں اور جو سبزیاں زیادہ تر جیسے شلجم ہو گئے ٹینڈے ہو گئے اور کریلے وغیرہ نا وہ یہاں سے اچھی سبزی مل جاتی ہے تو پھر ہم یہیں پر آتے ہیں ہمیشہ یہ جو عزیزیا ہے نا یہ مینی پاکستان ہے اور زیادہ تر جو پاکستانی فیملیز ہیں وہ یہیں پر رہتی ہیں عزیزیا میں لیکن اب تو بہت ساری فیملیز چلی گئی ہیں اور اب تو وہ رونک بھی نہیں رہی سعودی عرب میں جو پہلے ہوتی تھی پہلے کی بات ہی اور ہوتی تھی میری ایک فرینڈ ہے وہ پاکستان چلی گئی ہے تو اکثر جب میری اس سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں واپس آگئی ہوں اس وجہ سے سعودی عرب میں اب رونک نہیں رہی اور سارا کچھ بدل گیا ہے بس میرے آنے کی دیر تھی اگر میں نہ آتی تو سعودی عرب بھی چینج نہ ہوتا خیر یہ تو تھیں جی کچھ مزاگ کی باتیں یہاں پر جو عزیزیا میں ایک آوٹلٹ ہے تیبہ اچھا یہاں پر بہت سارے جو پہلی دفعہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈریس نہیں بتایا آپ نے کہاں پر ہے یہ اور لوکیشن سینڈ کریں کیونکہ جو یہاں جدہ میں رہتے ہیں ان کو تو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ جو تیبہ ہے جو اس آوٹلٹ کا جو نام ہے تیبہ یہ ایک نہیں ہے یہ اتنی ساری ہے نا اور سب پر یہی لکھا ہوتا ہے کہ تیبہ کلوثنگ ہاؤس پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس طرح کے سارے نام لکھے ہوتے ہیں جو فیبرک آپ کو یہاں ایک آوٹلٹ پر ملے گا نا اس سے ملتا جلتا ہی شاید کوئی انیس بیس کا فرق ہو وہی سیم فیبرک آپ کو دوسری آوٹلٹ پر بھی یہاں پر مل جائے گا جیسے یہ عزیزیا ہے شرفیا ہے یا بنی مالک ہے یہاں پر تو بہت ساری شوپس ہیں فیبرک کی آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ایسے بہت سارے فینسی جو ڈریسز ہیں آپ کو مل جائیں گے جیسے یہ جو ہے ماریا بی ہے گول احمد ہے یا اس طرح کے جو اور ایک دو برینڈز ہیں ان کی ریپلی کا یہاں پر پڑی ہوئی تھی اور ہم نے لینا ویسے کچھ بھی نہیں تھا بس ایسے ہی ہم آج اس کا وزٹ کر رہے تھے کہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی ڈریس وغیرہ یہاں پر کیسے ہیں پرائزز وغیرہ چیک کر رہے تھے اور یہ انسٹیچ ہے یہ دیکھیں ون ہنڈرڈ نائنٹین جیسے یہ ون ہنڈرڈ سیمٹی فور کا ہے یہ ون ہنڈرڈ فورٹی نائن کا ہے میں اور ماما یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے جے دوڑ سے لیا ہے چاہے سیل میں سے ہی لیا ہے لیکن ہم بہت اچھے رہ گئے ہیں اس کو سٹیچ بھی نہیں کروانا اور ریڈی میٹ وہ سوٹ لیا ہے ہاں بس تھوڑا بہت سائز کا تھوڑا فرق ہے اس میں وہ تو انسان خود بھی کر سکتا ہے جیسے یہ پنک والی شرٹ ہے اس کی جو پرائز ہے وہ فورٹی فور ہے لیکن اس کا فیبرک ذرا بھی نہیں اچھا تھا باقی یہ ہے سعودی عرب میں کوئی فیشن نہیں ہے چاہے آپ آٹھ سال پرانا بھی سوٹ پہن کر کہیں چلے جائے نا یہاں پر کوئی نہیں ہے جیسے پاکستان میں تو اتنی فکر ہوتی ہے نا سب کو کہ یہ تو اولڈ فیشن ہو گیا یہ اب نہیں پہننا یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چاہے جیسی مرضی ڈریسنگ کریں وہی فیشن ہے یہاں پر یہ زیادہ تر جتنے بھی فینسی ڈریسز ہیں نا یہ شادی وغیرہ پر ہی پہنے جاتے ہیں اچھا جو فیملیز یہاں پر رہتی ہیں نا جو شروع سے یہی پر ہیں اور جو کبھی پاکستان نہیں گئے انہوں نے اپنے جو بچے ہیں ان کی شادیاں بھی یہی پر کر دی ہیں وہ پھر ایسے جو فینسی ڈریسز وغیرہ نا وہ پھر یہاں سے لے کر جاتے ہیں جیسے کبھی ایک بار کوئی شادی ہے اس طرح نا پھر وہ یہاں سے شوپنگ کرتے ہیں یہ پرپل والا مجھے اچھا لگا ڈریس آئی ٹھنک اس پر یہ گوٹے کا کام ہے اور مہنڈی پر یہ اچھا لگے گا ویسے یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو فیبرک ہے نا اس کی کوالٹی اور اس کی ورائٹی یہاں سے تو بہت بیسٹ ہے یہاں پر فیبرک مہنگا ہے ایکسپینسیو ہے اور بس پاپا جس شوپ پر جاتے ہیں وہاں پر باتیں شروع کر دیتے ہیں جو وہاں کے شوپ کی پر ہوتے ہیں نا ان سے بس سلام دعا ان کی شروع ہو جاتی ہے آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں یہاں پر کتنا ٹائم ہو گیا اس طرح نا بس ساری باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جی ہم چلے گئے تھے آئیشہ ٹیکسٹائل پر یہ بلکل جو وہ ہے نا کیا نام ہے اس کا افنان بک سینٹر بلکل اس کے ساتھ یہ شوپ ہے باہر نمبر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی بس ہم ایسے ہی دیکھ رہے تھے ڈریسز آج کل ماما نا اپنی ایک شرٹ سہی کر رہی ہیں تو وہ بھی ساتھ رکھی بھی تھی اس سے کچھ ملتا جلتا کچھ لینا تھا پتہ نہیں اب ماما نے کیا لینا تھا تھوڑا بہت اس کی نا ڈیزائننگ کرنی تھی وہ خود لگی رہتی ہیں ایسے کچھ نہ کچھ کرنے نا بس وہ یہاں پر یہی دیکھ رہی تھی اور پھر ایسے تھری پیس جو سوٹ تھے وہ ایسے بھائی دکھانے لگ گئے جو یہ بھائی دکھا رہے ہیں ابھی پاپا کا اگر دل ہونا تو وہ ہمارے ساتھ اندر آ جاتے ہیں کسی بھی اگر شوپ پر ہم جائیں اگر نہ ہو تو بس پھر گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس ٹائم نا بس وہ کول پہ کول کر رہے تھے کہ واپس آجو چھتی کرو اب گھر چلیں یہ جو سارے ڈریسز ہیں یہ کوٹن میں ہیں اور ان میں سے یہ جو ییلو والا ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن نا ان پر جو کام ہے نا وہ بہت ہیوی قسم کا ہے بس تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ اچھا لگتا ہے کوٹن پر نہ زیادہ اتنا ہیوی کام اچھا نہیں لگتا بس ابھی تھوڑی دیر تک ہم گھر جائیں گے اور کھانا کھا کر آئے تھے ہم کیونکہ ہم کھانا جلدی کھا لیتے ہیں اور آج کل عشاء بھی تقریبا 8.30 تک ہوتی ہے اس کے بعد بس پھر ہم نکلے تھے اور ابھی بس تھوڑی دیر تک ہم گھر جائیں گے آئی ہوپ میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہیں پر بس میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی جو بھی مشکلے ہیں پریشانیاں ہیں ان کو آسان فرما دیں آمین سو مامین جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اولاد عطا فرمائے آمین سو مامین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا رکھئے گا